بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلے ہیں میرے دوست ہوں گا آج ہم پھر ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئیں آج کے جو ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سموک کے حوالے سے آج کل کے ٹائم میں موسم سٹارٹ ہو رہا ہے سردیوں کا موسم ہے اس سے پہلے جو ایک سموک سی پیدا ہو رہی ہے یہ انسانی جسم کے لیے بہت خطرناک ہے بہت سے لوگ ایسی ہیں جو کافی مرضوں میں مبتلا ہو چکے ہیں صرف ایک اس سموک کی وجہ سے سانس میں تنگی ہے گلے میں خراش وغیرہ گلے میں درد وغیرہ ہے تو سینے میں جو ہے وہ بھی ایک عجیب سی کیفیت ان کو محسوس ہوتی ہے جس میں ان کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں میں سامنے یہ رکھیں گے کہ اس سموک کا جو علاج ہے جو اس کی وجہ سے جو مرضیں پیدا ہوتی ہیں جو آپ کے گلہ وغیرہ خراب ہوتے ہیں اور جو خانسی وغیرہ ہے سینے کا جو پرابلم وغیرہ ہے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور سموک سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے ایک بہترین سی ویڈیو لے کہ آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہیں تو ویڈیو کے طرف آنے سے پہلے جو اس کے علاج کی طرف آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی رکیسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسرائب نہیں کیا تو چینل کا سبسرائب کر لیں اور پہلے کنگا جو بٹنیں اس پہ کلک کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ہماری نیا نیوی ویڈیو ہے وہ آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے تو سب سے پہلے تو دوستوں سے رکیسٹ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت کی بارش عطا فرما دیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو سموگ وغیرہ جو مرض ہے جو خوشک ہوائیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور جو اس میں بیماری ہیں وہ دوجھ رہیں گی تو سب سے پہلے تو سب دوستوں سے ہم فرمائے تو یہ ہماری گناہوں کی بدولت ہی ہے ایسی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ ہماری گناہوں کی بدولت ہے تو اس پہ ہمیں گوھر کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو سموگ سے بچنا یہ ہے کہ کوئی رومال وغیرہ اتنی اسے پہ لبیٹ کے رکھیں یا کوئی ماس وغیرہ لگا کے رکھیں جس سے آپ کے یہ جو اثرات ہیں سموگ کے یہ سانس کے ذریعے اندر نہ جائیں یہ جو سانس لیتے ہیں اس سے جو جاتے ہیں اندر اثرات اس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ رومال وغیرہ لبیٹ کے رکھیں اور اگر کوئی سفر وغیرہ کرنا ہے یا کوئی ماس وغیرہ لگا کے رکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سموگ کی وجہ سے آپ دوستوں میں کسی میں کوئی مرض وغیرہ سینے کی مرض ہے یا گلے کا درد وغیرہ ہے نزلہ زکاہ میں یہ کوئی پرابلم پیدا ہو چکی ہے تو اس کا علاج اثانس ہے اس میں دو طریقوں سے علاج آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو ایک کعوہ ہے وہ آپ نے دو ٹائم استعمال کرنا ہے اس میں آپ نے لونگ بڑی لائچی دھاچینی اور ادرک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک یہ تین چار چیزیں آپ ڈالیں ڈال کے کعوہ پکائیں کعوہ پکانے کے بعد اس میں آپ نے شہد تھوڑا سا مکس کرنا ہے میٹھے کے لئے یا اگر وہ نہیں ہیں تو شکر وغیرہ کے استعمال کرنے چینی کا استعمال نہیں کرنے تو یہ استعمال کریں گے کہ آپ کا جو سینہ اور نزلہ وغیرہ ہے گلے کی خرابی وغیرہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہو رہا ہے جو آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں سموک کے حوالے سے جو سموک کے حوالے سے جو نسخہ ہے وہ اس میں گل بنفشہ ہے ایک ماشہ ہے برگ گاؤزبان ہے یہ دو ماشہ ہے ناب پانچ عدد ہے لسوریاں گیارہ عدد ہیں سونف تین ماشہ ہیں ان سب چیزوں کا آپ نے صفوف بنانے کے بعد آپ نے اس کو کسی شیشی میں محفوظ کر لینا ہے تو اس کا جو طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ آپ نے پانی کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کسی چولے پہ اور اس کو ایک یا دو چٹکی کسی کپ میں ڈال دینا ہے کپ میں ڈال دینا ہے وہ جو پانی ہے کھولتا ہوا یہ اس میں ڈالنے ہیں پکتا ہوا تو اس کو ایک یا ڈیڑھ منٹ چھوڑ دینا ہے ایک منٹ کیوں یہ صرف نیم گرمی پینے ہیں تو زیادہ پکتا ہوا نہیں پینے ہیں تو اس میں اتنا جلدی تھنڈا نہیں ہوگا کپ میں تو اس کو میں تھوڑا سا شہر یا تھوڑی سی شکر وغیرہ ڈال لیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین سی دوائی ہوگی جو یہ اثرات ہیں ان کو ختم کرے گی اور آپ کی جو بیماری وغیرہ پیدا ہوئی ہے سموک کی وجہ سے اس کو ختم کرے گی بہترین چیز ہے اس کو آج کل کے ٹائم میں استعمال کرے گیا یہ توفہ ہے تو کیوں اس سموک کی وجہ سے بہت سی بیماری پیدا ہوتی ہیں تو آج کل کے ٹائم میں جب تھوڑی سی بیماری پیدا ہوتی ہے تو وہ جب انگریزی دوائیوں کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کچھ اور مرضے بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اس کا کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہے صرف آپ کے جو سموک کی وجہ سے نقصان وغیرہ ہو رہے ہیں اس کو ٹھیک کریں گے تو بس یہی تھے ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لیک شیئر ضرور کری گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی اور اپنے بھائی کی اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجادت دیجئے گا اپنے بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ